اسلام علیکم تو کیسے ہیں آپ سب یقیناً سب اپنے گھروں میں خوش ہو رہا بات ہوں گے تو آج ہم کرنے جا رہی ہیں امیزنگ ورلڈ بک 3 یونٹ نمبر 14 یونٹ نمبر 14 اور 14 یونٹ کے نیم ہے The Role of the Government and Citizens The Role of the Government and Citizens تو اس کی ریپیسٹ آئی ہے کہ اس کی ایکسرسائز کرا دیں تو بک ایکسرسائز میں کوئی کریو میں ہم آج کریں گے پیج نمبر 116 کوئی کریو نمبر 1 چوز دہ بیسٹ آنسر صحیح جواب کا انتخاب کریں آپ کے پاس A, B, C, D آپشنز دیئے گئے ہیں اور اس میں جو بیسٹ ہوگا اس کو ہم ٹک مارک کریں گے A group of people who live together are called لوگوں کا ایک گروہ جو اکھٹے کسی بھی جگہ پہ رہتے ہوں ان کو کہا جاتا ہے Village, Gown B, Community C, City D, Country The right option is B that is Community Community mean لوگوں کا گروہ کی شکل میں اکھٹے رہنا نمبر 2 People in a Community Community میں رہنے والے لوگ A, Help each other ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں B, Solve their problems together اپنے جو مسائل ہیں ان کو together اکھٹے حل کرتے ہیں Solve mean حل کرنا and C, Organize themselves to meet their needs اور آپس میں کھٹے ہوتے ہیں جو بھی ان کی بنیادی ضروریات ہوتی ہیں ان کے لئے وہ کھٹے ہوتے ہیں and D, All of the above یا ان سارے کاموں کے جو بھی آپ کے کہے گئے ہیں ان ساروں کو ملا کے All of the above یا یہ سارے کام ہوتے ہیں Community کے لوگ جو کرتے ہیں The D option is the right option All of the above Number 3 Spill of gas of oil or chemicals cause یعنی spill mean بہانہ gases کا جو ہے oil کا chemicals کا جو کیمیائی مادے ہوتے ہیں تو وہ کیا cause کرتے ہیں cause mean کس چیز کی وجہ بنتے ہیں Land pollution زمینی جو الودگی ہے اس کا B, Air pollution C, Conservation and D None of the above یعنی ان میں سے کوئی بھی نہیں تو یہ جو chemical وغیرہ فیکٹریز سے نکلتے ہیں اور ہوا میں بھی ان کی گیسز خارج ہوتے ہیں اور oil اور کیمیای مادے جو دریاؤں میں یہ بہا دیتے ہیں تو یہ land pollution کا بائس پنتے ہیں تو land pollution جو ہے that is the right option which is number A number 4 emission of dangerous gases is from جو خارج ہونا ہے خطرناک gases کا from factories factories میں سے vehicles گاڑیوں transport میں سے burning litter یا جو کورا وغیرہ litter mean کورا کرکٹ burning جلانا جو کورا وغیرہ جلائے جاتے اس سے جو دھوان smoke نکلتا ہے اس کی وجہ سے یعنی وہ کیا ہے all of the above یا یہ سارے اس میں شامل ہیں dangerous یہ ساری خطرناک gases ہیں چاہے وہ factory سے دھوان نکلے چاہے وہ transport ویکل سے نکلے یا کوئی کورا کرکٹ کو آگ لگا دی جائے تو یہ سارے اس میں شامل ہیں answer d which is all of the above is the right option نمبر 5 educating general population with awareness helps in population mean آبادی general آم لوگ یعنی آم لوگوں کو aware mean آگاہ کرنا جب آپ لوگ ان کو educate کریں گے ان میں آگاہی پیدا کریں سمجھ بوج کس کے متعلق تو اس سے کیا فائدہ ہوگا pollution زیادہ ہوگی a no prevention کیا ہوگا بچاؤ ہوگی yes vaccination ہوگی no control with medicine no the right option is b ہم لوگ کو educate کریں گے کھر ہم کو راکڑ کر جلائیں گے یہ کریں گے تو ایسا ہوگا مطل ان کو سمجھ آگاہی دیں گے تو اس سے کیا ہوگی بچت ہوگی آلودگی سے بچنے میں ٹھیک ہے تو prevention b is the right option پیج no 17 کو دیکھتے ہیں vocabulary review match the words to its correct description words دیئے گئے ہیں اور ان کی description ہے فران پہ اور آپ نے ان کو میچ کرنا ہے تو چلی دیکھتے ہیں words میں ہے Taking Responsibility Local Government Citizens Water Conservation Polluted Ear and Water یہاں پہ Serious Harm to Our Health Pay Taxes No Wastage of Water Responsible Responsible for Providing Basic Services Good Citizenship Taking Responsibility تو ایک اچھی شہری citizenship mean اچھی شہری good مطلب اچھا اچھے شہری کی کیا علامت ہے کہ وہ اپنے Responsibility اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں گے اور ان کو نبھائیں گے اور وہ کام کریں گے خیال رکھیں گے ٹھیک ہے یعنی جیسے کورا کڑکٹ نہ پھیلانا ویجلی کو بچانا اس طرح چھوٹی چھوٹی باتوں پر خیال رکھیں گے پانی کو ضائع نہ کرنا جو مقامی حکومت ہوتی ہے اس کے کام کیا ہوتا ہے ضائع ریسپونسیبول فور پروائیڈنگ بیسک سرویسز تاکہ جو بنیادی ضروریات ہیں وہ اس کے لئے ضروریات ہوتی ہے کہ لوگوں تک پہنچ آئی جائیں سی شہری شہری ہوتی ہیں ان کو ٹائم پہ ادا کریں تو پی ٹیکس سے میچ کرنا ہے پانی کی بچت کی صورت میں ہو سکتی ہے پانی کو ضائع ہونے سے بچائے جائے پانی کی بچت ہوگی پلوٹ ایر آلودہ ہوا اور پانی یہ کیا ہے خطرناک حد تک ہمیں نقصان پہنچ ہماری سہر کو تو اس کو میچ کریں اس سے ٹھیک ہے وان ورڈ آنسر قویشن نمبر 3 پی نمبر 117 give one word answers to the following در زل کے ایک لفظ کا آنسر لکھئے نمبر 1 the children of a community go to the same dash یعنی community جہاں پہ سب لوگ خٹے رہتے ہیں تو وہاں کے بچے جو ہیں ایک ہی سکول میں سکول ایک ہوتا ہے سب کے بچے اسی ایک ہی مسجد میں نماز پڑھ نماز ہوسپیٹل میں لو اپنی پیشنٹ کو ایڈمیٹ کر آتے ہیں تو community جو بچے ہوں گے وہ ایک ہی سکول میں سکول میں جائیں گے نمبر 2 children must throw litter litter mean کورا کڑکٹ یعنی trash پھینک نہ بچی جو ہے ان کو چاہیے کتھ پھینک کورا کھاں پھینک 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 جائے نمبر 3 when brushing the teeth جب دانتوں کو brush کیا جائے سفائی کر رہے ہوں we must not leave ہمیں نہیں چھوڑنا چاہیے water tape ڈیش water tape ڈیش پانی ڈیش 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 پھینک ڈیش زیرت ڈیش 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 گوھرمنٹ มٹ ڈیش ta ڈیش св این ہماری پیج نمبر 116 اور 117 کی بک ایکسرسائز پھر یہاں پہ کوسٹنز دیئے گئے ہیں تو انشاءاللہ یہ نیکس ویڈیو میں میں آپ کو شیئر کروں گی تینکس فور واشنگ اپنا خیال لکھیں اللہ حافظ